جیسے کی آج ہم آپ کو مومیٹا سون کریم کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم سب سے زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے یہ کریم کا کام کیا ہوتا ہے یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے یہ کریم کس پرکار کی سمسیہ میں لگایا جاتا ہے اسکین پر کیا بیماری کیا دکت کیا پرابلم رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ مومیٹا سون کریم پسکرائب کیا جاتا ہے لگانے کے لیے یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے یہ کریم ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے یہ کریم اسکین پر کہاں کہاں لگایا جا سکتا ہے اس کریم کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کریم کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دینے والے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے یوز کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا یوز اسکین سے ریلیٹڈ کئی ساری سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اسکین سے ریلیٹڈ کئی بھی پرکار کی جو سمسیاؤں ہوتی ہیں ان میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے جیسے کی انفلامیشن اسکین ڈیزیز کی سمسیہ میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے ایٹوپک ایکزیما نام کی بیماری میں بھی اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے اسکین پر لگایا جاتا ہے اس سمسیہ میں سوجن ہو جاتا ہے خجلی ہونے لگتا ہے اسکین پر اور اس کریم کا اپیوگ contact dermatitis اسکین کی سمسیا میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا جیسے پارٹیکولر ایریا پہ رڈنیس ہو جانا اچھنگ ہونا لال پڑ جانا سو جانا آ جانا تو ان ساری سمسیاں میں اللیچنز اپریکس نام کی بیماری میں بھی اسکین کا اپیوگ کیا جاتا ہے یہ سمسیا جب سکین کے پارٹیکولر ایریا پہ ہوتا ہے تو اسکین ہلکا سا موٹا ہو جاتا ہے یہ سمسیاں ہونے کا کارڑ ہوتا ہے بار بار اس سکین کے پرٹیکولر ایریا پر آپ خوجلی کرنا ہے کرجانا اپنے ناکھوں سے یا کسی بھی کارڑ سے وہاں پر خوجلی تب یہ پرابلم آپ کو ہوتا ہے تو ان ساری پرابلم میں اس کریم کا اوپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کریم کا اوپیوگ سامورک درماتائٹس کی سمسیاں میں بھی اوپیوگ کیا جاتا ہے یہ ایک پرقار سے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے سر میں یا آپ کے سکین پر ریڈ یا وائٹ کلر کے پیچس ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے اس سمسیہ میں کیا ہوتا ہے خجلی ہونے لگتا ہے وہاں پر ریڈنس آ جاتا ہے وہاں پر سوجن کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم اسکین پر اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے سورائسیس نام کی بیماری میں بھی اسکین پر یہ کریم لگایا جاتا ہے جیسے کی سورائسس آپ کے چہرے پہ ہو جائے گا کندے پہ ہو جائے گا یا پھر آپ کے پارٹیکولر ایریا پر بھی ہو جاتا ہے سورائسس تب اس سمسیاں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ایشٹریک ایکننگ نام کی بیماری میں بھی اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس میں کیل موہ سے ہو جاتے ہیں جو ایلو اور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں تو ان سمسیاں میں بھی اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے ایلو پیسیا ایرٹین نام کی بیماری میں بھی اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیوں سکین سے ریلیٹڈ جب ہو جاتے ہیں تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کے سکین پر دیکھا ہو گا آپ کے کندے کے سائیڈ میں آپ کندے کے سائیڈ میں وہاں پہ بالوں کے بیچ میں ریڈنس آجاتا چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں وہاں پہ جلنجے سا محسوس ہوتا تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دی جاتا ہے آپ کے ہاتھ ہوں یا پیروں میں یا باڈی میں کہیں پر کسی بھی پارٹ پہ آپ خجلی کر دیتے ہیں وہاں پہ دیکھا ہوگا ریڈنس آجاتا ہے چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں وہ درد ہونے لگتا ہے تب بھی اس سمسے میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دی جاتا ہے اور چہرے پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار پیمپلز کے جیسے دانے پڑ جاتے ہیں اوٹ کے سائیڈ میں تب اس سمسے میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دی جاتا ہے چہرے پر جب چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں اس میں پس نکلنے لگتا ہے مواد کے جیسا آنے لگتا ہے ریڈنیس ہو جاتا ہے کافی زیادہ پین ہوتا ہے تب اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارے یہ کریم سکین پر اپلائی کرنے کے لیے دیے جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ کریم آپ لگائیں تو کیا کیا آپ کو ساودھانیا رکھنی ہوتی ہے جیسے اگر کسی بیکت کو گلوکومہ یا کیٹریہ نام کی سمسیہ ہے تو وہ بیکت یہ کریم کا اپیوگ نہ کریں اور اس کریم کا اپیوگ پریگننسی کی سمسیہ میں بھی بینہ ڈاکٹر کے ایڈوائز سے یہ کریم کا اپیوگ نہ کریں یہ کریم آپ جب بھی لگائیں تب آپ دھوپ میں نہ نکلیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سنلائٹ کی سمپرک سے آپ دور ہیں جب اس کریم کو آپ اپلائی کریں تب چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ڈفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کیا کیا سائیڈ ڈفیکٹ دیکھا گیا جیسے کہ یہ کریم لگانے کے بعد میں آپ کے سکن پر ریڈنیس کی سمسیہ آ جائے گا سویلنگ ہو جائے گا سوجن ہو جائے گا وہاں پہ درد ہوگی ایسا لگے گا کہ بھبکنے کے جیسے ہم محسوس ہوگا آپ کے سکن کی جو ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں لیئر ہے اس میں بھی چینجز دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی سائیڈ ڈفیکٹ اس کریم کا دیکھا گیا ہے اگر آپ کو اس کریم سے کوئی بھی سائیڈ ڈفیکٹ دیکھے تو ترنت اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹس سے ترنت سمپرک کریں چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریم لگانا کا کیسے ہوتا جیسے کہ یہ کریم جیدہ تر ڈاکٹر بتاتے ہیں لگانے کے لیے رات کے ٹائم یہ کریم لگانا ہوتا ہے اور جیسے کہ یہ کریم آپ کو جس پارٹیکولر ایریا پر اسکین پر انفیکسن ہے یا اسکین سے ریلیٹ کر کسی بھی پرکار کی سمسیہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اگر وہ آپ کو ہے تب یہ کریم آپ اپنی انگلی پر نکال کے حلقے سا اس پارٹیکولر اسکین والے ریلیٹڈ جو بھی سمسیہ ہے آپ کے وہاں پر اس کریم کو اپلائی کریں جیسے کہ یہ کریم لگانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو سابون سے یا ڈیٹول سے جو بھی ہے اسے اچھے سے دھلنے دھلنے کے بعد میں ساب کپڑے سے آپ اپنا ہاتھ پوچھیں اس کے بعد میں یہ کریم نکالیں اور حلقے ہاتھ سے اسکین پر اپلائی کریں اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پرسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ایک بار سمپرک کریں اس کے بعد میں کوئی بھی انجیکسن کوئی بھی کریم